یوکرین ید کے چلتے کیا امریکہ اور روس میں جنگ چھڑ سکتی ہے؟ کیا دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف آٹمی وناشکوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ اس جنگ کے چلتے دنیا دو خیموں میں بٹھ سکتی ہے کیونکہ پہلی بار چین کے دو ید پوتوں نے بالٹک ساغر میں انٹری کی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے آفٹک ریجن میں امریکی بومبرز کی دستہ آخر کیوں؟ دیکھئے اس رپورٹ برف کی موٹی چادر سے ٹھکا دنیا کا سب سے ٹھنڈا علاقہ جہاں جنگ کی آشنکاؤں نے کرمی بڑھا دی ہے وار ایکسپورٹ کو آرکٹک میں پرچند یدھ کا ڈر ستا رہا ہے اتنا ہی نہیں آشنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ کھون جمع دینے والی برفیلی ہواوں میں کسی بھی وقت بارود کی گند مل سکتی ہے اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ مہابلی روس اور سوپر پاوہ آمریکا کی جنگی تیاری اب تک تو آرکٹک میں روس امریکا جیسے طاقتور ملک ہتھیاروں کی تیناتی کر رہے تھے سین یا اڈو کو ایکٹیف کر رہے تھے مگر برفستان میں اصل مہیدھ کی پٹ کتھا چوبیس گھنٹے پہلے لکھی گئی جب آرکٹک کے آسمان میں روس امریکا کے جنگ بازوں کا عام نہ سامنا ہوا دراصل روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یو ایس کے دو سٹریٹیجک بومبر روس کے ائر سپیس میں داخل ہوئے بیرن سی کے آسمان میں امریکا کے دو بومبر نے گھسپیٹ کی روسی ڈیفنس نے امریکی بومبرز کو آسمان میں انٹرسپٹ کیا اس کے بعد روسی فائٹر جیٹ نے یو ایس بومبر کو ائر زون سے خدیڑ آرکٹک ریزن میں آنے والے بیرن سی میں امریکی بومبر کی دستک نے کھلبلی مچا دی لیکن روس نے بھی فورن پلٹ وار کرتے ہوئے امریکی بوم ورچکوں کو اپنے ائر زون سے بھگا دیا روسی ڈیفنس کا آروپ ہے کہ امریکا نے پختہ پلاننگ کی تحت روسی سیما میں اپنے بوم ورچکوں کو بھیجا بس پھر کیا امریکا کی اس حرکت کے بعد پتن بھڑک اٹھے اور امریکا کی خسپیٹ والی سازش کا جواب دینے کے لیے بارٹیک سی میں دو یدھ پوتوں کی تیناتی کر دی اور جانتے ہیں یہ دونوں یدھ پوت روس کے نہیں بلکہ چین کے ہیں جو بیٹے کچھ دنوں سے سین پیٹرز برگ میں کھڑے تھے اس ایک داؤں کے ساتھ سیدھے طور پر پتن جن پنگ نے ناٹو اور امریکا کو سند کر دیا بس پھر کیا مہاشکتی امریکا نے اپنے پرماڑوں ہتھیاروں کی جانکاری سارو جنک کر دی تاکہ روس اور چین کو اپنے ایٹمی وناشکوں کی طاقت سے روبرو کرا سکے اور اب امریکا کی اس گرجنا سے تیسرے وشویدھ کا ٹرگر دپ چکا ہے جس میں بم کھولا بارود ہی نہیں بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ جس بم سے مہا وناش ہوتا ہے جس بم سے بے حساب بربادی ہوتی ہے جو بم انسانی وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اسی وناشک کے ذریعے کسی بھی وقت مہا سنگرام چھڑ سکتا ہے ایسے میں اگر بات ایٹمی ہتھیاروں کی ہو تو روس چین امریکہ کے پاس کتنے پرماڑو ہتھیار ہیں یہ بھی جان لیچے ٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی مطابق جہاں سال دو ہزار تیس میں روس کے ایٹمی ویپنز کی تعداد قریب چار ہزار چار سو نوازی تک ہے پرماڑو ہتھیاروں کی کھیپ میں دوسرے پائیدان پر امریکہ ہے جس کے زخیرے میں تین ہزار سات سو آرٹالس نیوکلئر وار ہیڈ ہے تیسرے نمبر پر چین ہے جس کے پاس سال دو ہزار تیس میں قریب چار سو دس پرماڑو بم ہے حالانکہ امریکہ کے ساتھ بریٹن فرانس اور اسرائیل جیسے بھی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے مگر پرماڑو طاقت میں روس اور چین کا کوئی سانی نہیں ہے ایسے میں پتن اور بائیڈن خیمے میں تناؤں بڑا ہے اور جنگ میں پرماڑو ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو یہ دنیا کے لیے مہا خطرے کا سنکیت ہے بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وارش